اسلام علیکم میں شاہین ازان آپ کی دوست ایک بار پھر سے آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر کیا ہوں جیہاں ویڈیو میں دوستو اپ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو میں آنکھر تک میرے ساتھ بنے رہیے گا ساتھی تھا دوستو میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو ضرور ہٹ کی جگہ تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مجھے بلکہ صحیح بات ہے دوستو ابھی میں نے کافی دن سے ویڈیو نہیں بنایا ہے بہت سارے لوگوں کے میسیجز میں کہوں گی میسیجز کیا وہ آپ لوگوں کا پیار تھا کہ اتنے دن سے ویڈیو نہیں آرہا میڈم کیا بات ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں مطلب یہ آپ لوگوں کی جو فکر ہوتی ہے جو آپ لوگوں کا یہ پیار نظر آتا ہے تو واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ on passive میں ہم نے واقعی میں رشتے بنائے ہیں اور وہ رشتے یہاں پر نظر آتے ہیں سو پہلے تو میں سبھی کو بتا دوں آپ سب کو میں نے لازٹ ٹائم بتایا تھا جو میں نے ون ویک پہلے ویڈیو بنایا تھا جت میں میں نے بولا تھا میری ممی کا آپریشن ہے اسی دن تھا اور میں نے یہ بات بولی تھی کہ آپ لوگ دعا کی جگہ اور واقعی میں آپ سبھی کی دعا سے ان کا آپریشن بکر ٹھیک ہو گیا ہے ابھی تھوڑا پرابلم ہے بہت 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 زیادہ ہے پہلے سے بہت زیادہ ہے سو تینکیو سو مچ آپ سبھی کی پیار کے لیے آپ سبھی کی دعاوں کے لیے اس کے لیے بہت بہت تینکیو سو مچ سو ابھی بات کرتے ہیں دوستو اپ ڈیٹ کی کل آپ لوگوں نے دیکھا ایک ویڈیو جو کہ ہمارے باٹی نکاموسر کا تھا ان کو اگر آپ نے سنا ہوگا تو وہ واقعی میں جب بات کرتے ہیں میں ہمیشہ بات کرتی ہوں وہ اتنے ایکسپیرینس ہے جب وہ اپنی بات رکھتے ہیں ہمارے سامنے تو ایک الگی ویو آتا ہے اس بات کا ایک الگی میننگ نکلتا ہے اس بات کا تو انہوں نے کل بات کری تھی regarding for unexpected مطلب امیدیں جو آپ کی امیدیں ہوتی ہیں دوستو جو آپ سوچتے نہیں اور وہ آپ کو مل جائے تو وہ چیزیں اس طرح کے بارے میں انہوں نے discuss گیا تو سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا امید یعنی trust جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ملے تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا دوستو وہ definitely آپ کو on passive سے ملے گا تب ہی جو ہے آج آپ سبھی لوگ یہاں پر ہیں ماری نگاموسر کا کہنا ہے مجھے لگتا ہے کہ on passive جو ہے بہت بڑی کمپنی بنے گی اور دوستو جب میں بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں on passive is massive یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ on passive بہت بڑی بننے والی ہے یہاں تک کے لاکہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی جی ہاں دوستو بتایا ہمیں ماری نگاموسر نے کہ ایش سر کی جو امیدیں ہیں وہ بہت اوچھی ہیں خاص کر ان کے پروڈکٹس کو لے کے اور لوگوں کو لے کر کے جو ہم لوگ ہیں on passive کے ان سب ہی کو لے کر کے تو ایش جو ہیں ان کی امید دنیا کی اگیش تھی آپ سب کو بتایا کہ ایش سر نے سوچا میں اپ لفٹ کروں گا لوگوں کو مطلب اپ لفٹنگ کے ہمیانیٹی کی جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا کام کوئی کیسے کر سکتا ہے کوئی آپ کے چہرے پہ سمائل کیسے لات سکتا ہے تو ماری نگاموسر نے بتایا کہ جون سے جو کچھ ہوا انہوں نے دیکھا تو لگ رہا تھا کہ بہت جو ایک برا وقت تھا واقعی میں on passive کا وہ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اتنے برا وقت کا مطلب یہی ہے دوستو جو اتنے سارے چیلنجز آئے لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہوتی بھی نظر آئی تھی مطلب کہ ایسا جو ہے وہ اس طرح سے behave کر رہے تھے کہ ان کی جو امیدیں ہیں جو وہ سوچ رہے تھے وہ وہ پوری ہونے جا رہی ہیں دیان دوستو reality تو یہ ہے کہ ایسا نے جو سوچا تھا اس سے بہت بڑا اور بہت زیادہ بہتر اب جو ہے on passive ہو چکا ہے کبھی کبھی دوستو ایسا ہوتا ہے نا ہم گرتے ہیں پھر سملتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر سملتے ہیں اور چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگزامپل اگر لیں ہم جب سائیکل چلانا سیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کیا ہوتا ہے وہ پہلی بار ڈرتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن گرتے ہیں پھر سملتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر سملتے ہیں اور ایک دن وہ سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں تو دوستو on passive میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا بہت زیارے چیلنجز آئے تھوڑا سا ڈاؤن گئے پھر ہم اب ہوئے پھر ڈاؤن گئے پھر اب ہوئے لیکن آج ہم پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اور مارٹی سر کا کہنا ہے کہ مجھے اسے ڈھونڈنے میں ہی بیس سال لگ گئے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جب سے میں اپنی زندگی میں کام کرتا رہا اور تو مجھے ایسا بزنس نہیں ملا ایسا کانسپٹ نہیں ملا ان کا کہنا ہے کہ جب میں پہلی بار آن لائن آیا تو ایج سر صرف دس سال کے تھے اس ٹائم وہ اس چیز کے لئے ریڈی نہیں تھے لیکن آج وہ پوری طرح سے ریڈی ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایج سر اپنے کام کو لے کے سیریس نہیں تھے یا سیریس نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آن پیسیب نہیں آئے گا تو ریالی وہ اسے آج چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے میڈم کتنا پیشنس رکھیں پیشنس کی بھی حد ہوتی ہے برداشت کی بھی حد ہوتی ہے کتنا ہم لوگ صبر کریں مطلب بہت سارے لوگوں کے الگ الگ میسیجز آتے رہتے ہیں تو دوستو ایک بات آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے پیشنس ہے تو واقعی میں آج آپ یہاں پر ہیں لیکن اپنا بڑی طرح کہنا ہے آپ اگر پیشنس نہیں رکھتے تو آپ چلے جائیے یہاں سے مطلب کہ لگتار انگیج مت رہیے کچھ مت کیجئے آن پیشنس کے لیے لیکن آپ اپنے ایکاؤنٹ کو کبھی بند مت کیجئے جو آپ کا ایکاؤنٹ ہے اس کو آپ کبھی بھی مت چھوڑیے کیونکہ وہ ایکاؤنٹ آپ کا جب تک چلے گا جب تک آپ ہیں اور دوستو جس دن آپ نے ایکاؤنٹ کلوز کر دیا اپنا ریفنڈ لے لیا تو آپ کا آن پیشنس کا ممبرشپ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جب بھی آن پیشنس سٹارٹ ہوگا تو دیفنیٹی اسی دن آپ واپس آتا ہکتے ہیں اگر آپ کا ایکاؤنٹ آن پیشنس میں ہے تو اچھا ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں آن پیشنس میں پھر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نیکیٹیب یوٹیوبرز بھی بیچ میں چلے گئے جب انہوں دیکھا آرے آن پیشنس تو اتنا اچھے تاریخی تھے اب مطلب آپ ہو رہا ہے اچھا سا گروتھ آ رہا ہے تو وہ چلے گئے لیکن جب انہوں دیکھا جیسی ڈاؤن ہوئے تو کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جب ڈاؤن آپ ڈاؤن کرتے کرتے وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو جراتی بھی حل چل دیکھتے ہیں آن پیشنس میں تو وہ لوگ واپت آ جاتے ہیں تو ان مارٹی ریگوام مصر کا کہنا ہے کہ پانچ سالوں سے کسی کو کوئی ایسا بزنس نہیں ملا جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو آج اسی لئے پانچ سال چھ سال چار سال جو جب سے بھی ہے کسی کو اگر ایسا بزنس ملتا تو وہ آن پیشنس کو چھوڑ کے چلا جاتا بھلے ہی وہ دوسرا کام کر رہا ہے لیکن وہ آن پیشنس کو نہیں چھوڑا اور واقعی میں دوستو یہ بات نسٹر ایش نے بھی کہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے جب تک کی آپ کے پاس آن پیشنس سے اتنا انکم نہ آ جائے جو کی آپ کی سیلوری سے ڈبل ہو جائے جی ہاں دوستو دیکھیں اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ اپنا ٹرسٹ جو ہے پورا اپنی کامپنی پہ اپنے ایش پہ اپنے اوپر سب سے بڑا بات ہے کہ اپنے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ بلکل صحیح ہے بھلے ہی دیر لگ رہی ہے لیکن آپ کی جو جنریشن ہے وہ یہاں سے سیف ہونے والی ہے اگلے ہی کچھ ہفتوں میں دوستو ہم لوگوں کو بہت اچھی ہم امید کر سکتے ہیں ہمیں گوڈ نیوز ملنے والی ہے تو ہمیں جو ہے اس کے لئے ایکسائٹیڈ رہنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے اور یہ بات فیکٹ ہے دوستو جو لوگ اب تک یہاں پر رکے ہوئے ہیں لگتار کنسیسٹنسی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر بینیفٹ ضرور ملے گا جو لوگوں نے پیشنس رکھا ہے ان کو بھی یہاں پر بینیفٹ ملے گا تو ہمیں ٹینشن نہیں دینی ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کون سی کمپنی یہ ہماری کمپنی کون سا پروڈکٹ بنا رہی ہے ویڈیو کانفرنسیگ ڈول ہمارا جو ہے کیسا رہے گا او کنیکٹ مارکٹ میں بکے گا ان سب کی ٹینشن دوستو ہمیں بالکل بھی نہیں لینی ہے ماری طرح کہنا ہے کہ ہمارا جو او کنیکٹ ہے وہ اوبر مارکٹ فیلیو رہے گا نہیں رہے گا ہمیں اس میں نہیں جانا ہے کیونکہ یہ سب کامپیس کا ہے کمپنی کا ہے میسٹر ایش کا ہے کیا ہم اس سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ہم یہاں سے تو اس کے لئے بھی آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے کیا لوگوں کو آن پیسٹ کا او کنیکٹ پسند آئے گا ہنڈرڈ پرسند آئے گا کیونکہ یہ مارکٹ سے بہت سستا ہے اگر ہم زوم سے کمپیرزن کرتے ہیں زوم سے بہت زیادہ بیسٹ ہے اے آئی فیچرز کے ساتھ ہے اور تو اور دوستو بہت زیادہ چیپ اینڈ بیسٹ ہے میں یہ کہوں گی چیپ اینڈ بیسٹ مطلب کہ بہت زیادہ سستا ہے جو کہ آپ نے دیکھا بہت ہی نومینل یہاں پر چارجز ہے تو اس میں ہم نہیں جائیں گے تو میرا بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اتنا اچھا پروڈکٹ آپ کو اتنے کم ریٹس میں مل رہا ہے بقال مارٹی سرکی ہے اور ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو نوٹیس کیا کہ جب سے ہم زوم اپنے او کنیکٹ پہ تھے تو ہم نے زوم کو بائی بائی کر دیا تھا آج کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اٹس اوکے کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو اپنے ویبینارز تو ہم کری رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تو ان لوگوں کو بھی تھینکس ہے کہ جو لوگ لگتار کنسیسٹنسی کے ساتھ ویبینارز کر رہے ہیں تو ایش نے کبھی ہار نہیں ماننی ہے دوستو اور آپ کو بھی ہار نہیں ماننی ہے ایک اچھا ایکسامپل دیا مارٹی سنے کے انہوں نے کہا دیکھیں ایمازون دنیا کی سب سے جو ہے تیز کمپنی ہے جو کی سب سے تیز ڈیلیوری کرتی ہے سب سے اچھی کمپنی ہے جو اتنی تیز آپ صبح آرڈر ڈالو اور شام تک آپ کے گھر پر آ جاتا ہے انہوں نے کہا میرے گھر کے باہر سے بھی دن بھر اس کی گاڑیاں نکلتی رہتی ہیں ڈیلیوری کی تو مطلب ان کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ کمپنی چلی جائے گی تو ہمارا کوئی اس سے کنیکشن نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہاں ہم نے آن پیسیب میں رشتے بنائے ہیں دوستو اور اس کمپنی کا جو بیسک ہے وہ یہی ہے اس کمپنی کا جو بیس بیس ہے وہ ریلیشنز ہیں یہاں پر ایک ریلیشن بنائے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ تو ہمیں اس چیز کی چنتہ نہیں کرنی کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے ریلیشن جو ہے آن پیسیب کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں تو یہاں پر ہمیں خود کے اوپر کام کرنا ہے تب سے اچھی بات یہ ہے ہمیں خود کے اوپر اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں دکھانا ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں یا نہیں تو بلکل ماری دیگاموز نے کہا ہے ready for your success and prepare your mind for wealth صرف آپ اپنے mind کو جو ہے سکسس کے لئے ready کر لیجئے اپنے mind کو پیسے کے لئے ready کر لیجئے اور اپنے آپ کو ready کر لیجئے کہ ہمیں یہ پیسہ آئے گا تو ہمیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ ہی ساری چیزیں دوستوں ہمارے اندر ہونی چاہیے انہوں نے کہا بھی صرف بینک بننے کی ہی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ کے بیہیویر میں بھی چینج جانا چاہیے جیسے ہم لوگ بات کرتے نئی دیشہ میں کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ develop ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک ایٹی کامپنی کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں تو ہمارا جو بیہیویر ہے وہ بلکل چینج ہونا چاہیے اس لیبل کا ہونا چاہیے کہ لگے کہ آپ آئی ٹی کامپنی کے فاؤنڈنگ میں بڑھیں تو خود پر ترسٹ کیجئے دوستوں جیسے کہ میں نے ابھی کہا تب ہی آپ کو اوپر لوگ ترسٹ کریں گے آپ کے گھر والے آپ کے فیملی آپ کے جو نیبرز ہیں آپ کے جو آپ کے ساتھ آپ کے جو ادرس ہیں جو آپ کی تیم ہیں وہ سب بھی آپ کے اوپر تب ہی بھروسہ کریں گے جب آپ خود پر بھروسہ کریں گے تو اپنے سب سے امپورٹنٹ ہے مطلب کہتے ہیں نا بلیب انیسیل تو وہ بہت امپورٹن ہے دوستو اگر آپ کو اپنے اوپر بلیب ہے تو مسٹر ایش کی طرح مسٹر ایش کو اپنے اوپر بلیب ہے کہ میں اس کو کر کے رہوں گا تو انہوں نے آج وہ کر کے بھی دکھا دیا آج ہم پیسے آپ کے سامنے ہیں تو بلکل positive رہیے straight tune رہیے کیونکہ بہت سارے اپڈیٹ آپ کو اس ویک میں ملنے والے ہیں ہو سکتا ہے مسٹر ایش آئیں کی تھی ویبینار میں اور ہو سکتا ہے corporate ویبینار ہو ابھی کچھ نہیں پتا کیونکہ جو بھی اپڈیٹ آئے گا دوستو ہمارے back office یعنی کہ ہمارے ecosystem کے pop up window پہ آئے گا وہ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا جو بھی اپڈیٹ ہوگا جو بھی مسٹر ایش کو میں اپڈیٹ دینا ہے تو بلکل back office میں نظر بنائی رکھیں لگتار اپڈیٹ کے لئے میرے چانل پرویو میں نظر بنائی رکھیں کیونکہ ابھی آپ کو ویڈیو ریگولر ملیں گے تو تھا thank you so much بی بی ٹھیک کیا